بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی چینل تو ابھی ورز ہے یہ جو میں آپ کو گھر کا فرنٹ الیویشن دکھا رہا ہوں جی یہ گھر ہے ساڑھے آٹھ مرلے پہ ڈیر سٹوری یہ گھر بنا ہوا ہے اس وقت ہم اس گھر کے پورچ میں انٹر ہو چکے ہیں سامنے میرے آپ کو مین انٹرنس نظر آ رہی ہوگی اور یہ گھر پورچ کی سیلنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل سامنے مین انٹرنس کے رائٹ سائیڈ پہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر دوسرے پوشن کی طرف جا رہی ہیں یہاں پہ یہ فرنٹ پہ گیلری بنی ہوئی ہے تو ابھی ورز ہے یہ گھر ہے راولپنڈی کے علاقے ائرپورٹ آسنگ سویٹی سیکٹر فور میں واقع ہے یہ میرے لیٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم ہے ڈرینگ روم ہے یہ ونڈو لگی ہوئی ہے جو کہ فرنٹ ہے گیلری کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے اور یہاں پہ یہ سیلنگ دکھا رہا ہوں میں وائٹ اور براؤن کلر کی سیلنگ ہے اور ییلو کلر کی رو فلیٹس لگی ہیں سامنے لکڑی کا پارٹیشن ہے اگر آپ ان دورز کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کا ڈرینگ روم سیپریٹ ہو جاتا ہے یہ ہم اس وقت ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں سامنے آپ کو دو بیڈ روم نظر آ رہے ہوں گے یہ ٹی وی لانچ کی سیلنگ دکھا رہا ہوں کافی بڑا اس کا ٹی وی لانچ ہے اور رائٹ سائٹ پہ کچن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ایک بیڈ روم بھی ہے وہ بھی دکھاؤں گا نیچے والے پوزیشن میں ٹوٹل تین بیڈ روم ہے تینوں اٹیج بات ہیں ایک کچن ہے ٹی وی لانچ ہے ڈرینگ روم ہے اور یہاں پہ یہ جیسے ہی ہم مین انٹرن سے اندر آتے ہیں تو یہ ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ ایک بات بنا ہوا ہے اس کے بعد آگے ایک بیڈ روم ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ گر ائرپورٹ آوسنگ سیٹی سیکٹر فور میں واقع ہے اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ بجلی کا بور ہوا ہے بجلی موجود ہے پانی کا بور ہوا ہے اور اس کے علاوہ گیس کی اپلیکیشن سب میٹ کی ہوئی ہے انر نے تو یہاں پہ یہ سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو ایک بیڈ روم ہے اس کے ساتھ یہ اٹیج بات ہے ڈبل ڈور یہ بات ہے باہر سے بھی میں نے آپ کو اس کا ڈور دکھایا تھا یہ بات دکھایا تھا یہ بیڈ روم کے اندر سے بھی اس کا ایک ڈور ہے ساڑھے آٹھ مرلے پہ ڈیر سٹوری یہ گھر بننا ہوا ہے یہ دوبارہ ہم اس وقت ٹی وی لانج میں آ چکے ہیں نیچے فلور پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بند کر دیا ہے تو یہ بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے سامنے آپ کو ایل ای ڈی کی جگہ نظر آ رہی ہوگی اور ساتھ دراز وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور یہ وائٹ کلر کی سیلنگ ہے اس میں ییلو کلر کی رو فلائٹس لگی ہوئی ہیں یہ اس کا ویورز کچھن ہے جی اوپن کچھن ہے سامنے کاؤنٹر کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بنا ہوا اور یہ بیک سائیڈ پہ کچھن کے ونڈو ہے جو کہ سائیڈ گیلری کی طرف کھلتی ہے اور وینٹریلیشن روشنی کے لیے یہاں پہ یہ کچھن کیابنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ہی خوبصورت اور شاندار یہ گھر بنا ہویا اور یہ گھر ٹوٹل جو ہے وہ بھیمز اور کالم پہ بنا ہویا اور بیچ میں انٹ یوز ہوئی ہے تو ورز اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس سے میری بھی حصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پر لازمی کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے تو ورز یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے ہم دوسرے بیڈ روم میں آ چکے ہیں یہ دو ماسٹر بیڈ ہیں اور ایک پہلے میں نے آپ کو بیٹ دکھا ہے ٹوٹل ایک پوشن میں تین بیڈ ہیں تو یہاں پہ یہ اس بیڈ روم کے ساتھ علماری بنی ہوئی ہے ساتھ ہی ونڈو ہے اور یہ اٹیج بات ہے اس بیڈ روم کے ساتھ یہ بھی ورز بیڈ روم کے ساتھ بات میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں یہ بیک گیلری ہے یہاں پہ ونڈو لگی ہے یہاں سے ہم اس بیک گیلری ہمیں آ جاتے ہیں یہاں پہ سیفٹی گریل اوپر اور بیک سیٹ پہ لگی ہوئی ہے اور ایزا لانڈری بھی یہ یوز ہوتی ہے تو آئیے آپ اس کا جو تیسرا بیڈ روم ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دو بیڈ روم تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہ اس کے تیسرے بیڈ روم میں ہم آ چکے ہیں سامنے آپ کو یہاں پہ بھی اٹیج بات نظر آ رہا ہوں اور رائٹ سائٹ پہ ایک چھوٹی سی ونڈو ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف ہی جاتی ہے اور یہ دیوار پہ کچھ ڈیزائننگ ہوئی ہے بیچ میں ایلی ڈی لائٹ لگی ہے یہ سیلنگ آپ کو میں بیڈ روم کی دکھا رہا ہوں یہ علماری بنی ہوئی ہے اس بیڈ روم کے ساتھ یہ ویورز اٹیج بات ہے جیس بیڈ روم کا تو ویورز اب چلتے ہیں جی اوپر جو آف پوشن بنا ہوئے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ایک پوشن میں نے آپ کو دکھا دی یہاں پہ دور آپ دیکھ رہا ہوں گے بلکل سالیڈ وڈ کے دور ہیں تو یہ ہم ابھی اس وقت اوپر جا رہے ہیں جو اوپر آف پوشن بنا ہوئے وہ پوشن آپ کو دکھائیں گے یہ ہم ابھی اوپر جا رہے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ سٹیرز کے اوپر سٹینلیس ٹیل کی گریل لگی ہوئی ہے یہ ہم اوپر آ چکے ہیں جی اوپر جیسے ہی آتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو ڈرینگ روم کا دور نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ چھت پہ نارمل ایک گولہ سیلنگ ہوئی ہے یہ اس کا فرنٹ ٹیرس ہے نیچے فلور پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ماربل لگا ہوا ہے اور بالکونی بنی ہوئی ہے اس میں سٹینلیس ٹیل کی گریل لگی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ ایک ویڈروم ہے اس میں فرنٹ روڈ کی طرف اس میں ونڈو لگی ہوئی ہے یہ اس ویڈروم کی علماری آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سامنے بات بنا ہوا ہے جی تو بیورز ساڑھے آٹھ مرلے پہ ڈیر سٹوری یہ گھا رہا ہے اور ائرپورٹ آسنگ سیٹی سیکٹر فور میں واقع ہے یہاں پہ فیسلٹیز میں نے آپ کو بتا دیا ہے بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے پانی یہاں پہ موجود ہے گیس آنر نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی میٹر جلدی لگ جائے گا یعنی تینوں سلطیں یہاں پہ موجود ہیں جو آنر کی ڈیمانڈ ہے اس گھر کی وہ ایک کروڑ اسی لاکھ ہے یہاں ڈیٹ سٹوری آٹھ مرلے ایک کروڑ اسی لاکھ اس میں وزید تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر دے دیا اگر یہ آپ نے گھر وزٹ کرنا ہے تو آپ کو اس گھر کا وزٹ بھی کرا دیں گے اور اگر آپ آنر سے ڈیل کرنا چاہے تو آپ کی ڈیل بھی کرا دیں گے ریٹ میں مزید تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی یہ اس کی چھت دکھا رہے ہیں یہ چھت پہ چپس ڈلی ہوئی ہے اور چار دیواری یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس گھر کی چار دیواری ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ بیک گیلری جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ یہاں پہ سریعہ وغیرہ لگا ہوا ہے سیفٹی کے لیے اور یہ سامنے آپ کو میں نے کمرہ ممٹی کمرہ اور بات دکھایا ہے تو اگر آپ نے مزید گھروں کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے اس غوری ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس چینل پر جا کر میری پکچر پر کلک کرنے کے بعد پوری ایک لسٹ آ جاتی ہے گھروں کی جس میں ڈیٹ وائز گھر لگے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی گھر پر چیز کرنا ہے تو آپ اس گھر کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اگر امید کرتا ہوں گی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو اللہ حافظ